اسلام علیکم ارمال برمواند اس بلاد مویڈیو والی زرکار اور ویلکم تیرہاں فورٹی تھرڈ اپیسوڈ آف وی ڈیو ایس ایکسٹرا اب کل کے دن ہمارا اپیسوڈ نہیں آسکا اس کے بیچے ریزن یہ تھی کہ میں یہاں پر آفیس میں جو آج کل ویڈیوز بنا رہا ہوں وہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے رہی ہیں لیکن قدرتی طور پر ہوا یہ ہے کہ دو دن کی جو خبریں تھی وہ ملا کر ہمارا یہ جو اپیسوڈ ہے کافی ہیلڈی چنگ والا اپیسوڈ بن گیا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہمارا رہا ہے کافی زیادہ نیوز اور کافی انٹرسٹنگ قسم کی نیوز ہیں ایک خبر جو سب سے پہلے میں نے اٹھا کر سب سے ٹاپ پہ ڈالی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہونے والی ہے اور یہ نیوز ہے پی آئی اے کی طرف سے جہاں پر انہیں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ منرل وارٹر وہ ڈومیسٹک فلائٹ پر سرف نہیں کریں گے اور اس کے پیچے ریزن یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پیسے بچائے جا سکیں اور یہاں پر اب like this is not bad like ایک کمپنی سوچ رہی ہے کہ وہ جو پیسے ضائع کر رہی ہے وہ بچائے جا سکیں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ ایک فسیلیٹی اپنے کسٹمر سے لے رہے ہو تو کیا وہ ایکچول میں آپ پیسے بچا رہے ہو یا آپ اپنے کسٹمر کو خراب کر رہے ہو بیکاوز جب بھی کوئی کمپنی جنرلی پرائیوٹ اونڈ ہوتی ہے تو وہ جب بھی پیسے بچانے کی بات کرتی ہے نا وہ اپنے ایمپلائیز کی سیلری میں کمی کرتی ہے وہ ایمپلائیز کو کم کرتی ہے وہ سب سے پہلی چیز تو یہ کرتی ہے کہ جہاں پر پیسے ضائع ہو رہے ہیں جیسے اگر کہیں پر کوئی چیز وہ مہنگی خرید رہے ہیں تو اس کو سستہ خریدتے ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگر پیسے بچانے ہیں تو وہ بیسیکلی کسٹمر کے انٹ سے بچائے جائیں گے اور کسٹمر کو اب گلاس آف وارٹر بھی جو ہے وہ اپن والا ملے گا نارمل پانی ملے گا مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے میں وہ بندہ نہیں ہو جو کہے کہ مینڈر وارٹر ہی ملنا چاہیے پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی پی آئیے ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو جب اس نے مارکٹ میں سٹے کرنا ہے تو اس کو کمپارٹیٹیو ہونا پڑے گا اور اگر یہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پیسے بچانے کے لیے اس طرح کی فسیلٹیز کو نکالیں گے اور کسٹمر پھر بھی ان کے ساتھ چلے گا تو بھائی یہ طریقے کار نہیں ہوتا پیسے بچانے کا اور مور امپورٹنٹلی اگر آپ کسٹمر سے فسیلٹیز لیتے جائیں گے تو کیا ہے مطبع پانی نکالا ہے کل کہیں گے ہم کرشیاں نکال رہے ہیں وہاں پر صوفے لگا رہے ہیں کیونکہ صوفوں میں زیادہ بندے بیٹھ سکتے ہیں اور جو بھی بندہ پی آئیے کو مینج کر رہا ہے اس پوائنٹ پر آئی پرسنلی بریف کہ this is not the right way however ان کے back end پر کیا سوچ چل رہی ہے یا کیا scenario ہے وہ مجھے نہیں پتا لیکن اگر آپ نے پانی نہیں بھی دینا تھا تو ایک ایسا بندہ جو میڈیا کو جانتا ہے جو advertisement کو جانتا ہے آپ یہ کہہ دیتے کہ ہم پانی اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ plastic save کرنا چاہ رہے ہیں environment کے لیے اچھا نہیں ہے کوئی بھی ایسی بات آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے کیا کہا کہ ہم پانی اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ ہم پیسے بچانا چاہتے ہیں تو this is something جو کہ عجیب ہے and i think اس کو بیٹر طریقے سے handle کیا جا سکتا تھا اگلی خبر جو ہمارے سامنے آرہی ہے بڑی انکرسٹک اسم کی خبر ہے اور یہ خبر ہے آئی فون 13 کے related اب اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کل پرسو کے دن ایک ویڈیو پوست کی تھی جہاں پر میں نے آپ کو آئی فون 13 کے جو 3D models تھے وہ دکھائے تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی فون 13 جو ہے وہ آئی فون 13 جو آئی فون 12 ہے اسے تھوڑا موٹا ہونے والا ہے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کے اندر جو فیچر انکلوڈ کیا جائے گا وہ ایک بڑی بیٹری ہونے والا ہے لیکن اب جو لیک آئی ہے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں جو آئی فون کے سائز میں تھوڑا سا ڈیفرنس آرہا ہے وہ اصل میں بیٹری کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص کامپوننٹ کے لیے ہے اور وہ کامپوننٹ ہے ریورٹس وائرلیس چارجنگ آئی فون کے لیے اپل آلریڈی یہ پاور بینک جو ہے یہ لانچ کر چکا ہے اس کی انبوکسنگ میں اپنے مین چینل پر لگا چکا ہوں اور یہ بسیکلی ایک میک سیف والا پاور بینک ہے جس سے ہمیں یہ چیز کلیر ہو گئی ہے کہ اپل کی یہ جو میک سیف ٹیکنالوجی ہے یہ پاور لے بھی سکتی ہے اور یہ پاور پروائیڈ بھی کر سکتی ہے اور ایک فیچر جو کہ اکثر لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ریورٹس وائرلیس چارجنگ ہے تو وہ فیچر اگر آئی فون کے اندر آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ آنے والا جو ائر پاورڈ ہو اس کے اندر یہی میک سیف دیا ہو اور جب آپ اس کو ایسے کر کے لگائیں تو آپ کے آئی فون کے بیک پر ہی چارج ہو جائے تو یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے اور آئی فون تھرٹین سیریز کے اندر ایک فیچر ہوگا جس میں آپ کو تو ریورٹس وائرلیس چارجنگ ملے گی اس کو میک ریورٹس کہا جائے یا کیا کہا جائے وہ ایپل پہ ڈیبینٹ کرتا ہے لیکن یہ رومر آ رہا ہے کہ جب سپتمبر میں یہ فون آئیں گے تو ان میں ریورٹس وائرلیس چارجنگ آویلیبل ہوگی اگلی خبر جو ہے بڑی انٹرسٹنگ کی خبر ہے اور اس خبر کے پیچھے میں آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دینا چاہوں گا کیوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے ریسنٹلی مایکروسوفٹ نے پنجاب گروپ آف کالجز کے ساتھ ایک ایڈوکیشن ٹرانسورمیشن اگریمنٹ سائن کر لیا ہے اور جب بھی اس طرح کے اگریمنٹ سائن ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ بیسک چیزیں دی جاتی ہیں جس میں وہ ڈیویلپرز کے لیے جو لوگ ڈیویلپر بننا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ڈیفرنٹ جو سافٹویرز ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں ویڈیو لیکچرز پروائیڈ کرتے ہیں اور بیسکلی یہ جو سافٹویرز ہیں یہ فری بھی دی جاتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں کمپنیز کرتی رہتی ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مایکروسوفٹ جو یو ایس بیٹھی ہوئی ہے اس کو کیا فرق پڑھ رہا ہے کہ پنجاب کالج جو پاکستان میں ہے اس کے سٹوڈنٹس کو پڑھائی ملے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہوں کہ بھائی انہیں بس فیلانتھروپی کرنی ہیں انہیں اپنے پیسے لگانے ہیں وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں ان کمپنیز کے اس سارے سٹرکچر کے پیچھے جو سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کمپنیز فیوچر کو سوچ رہی ہوتی ہیں تو مایکروسوفٹ کو یہ بات پتا ہے کہ جو بچہ آج پنجاب کالج میں ہے کل وہ یونیورسٹی میں جائے گا اور وہ دیویلپمنٹ کو لرن کرے گا تو اگر وہ پنجاب کالج کسی بھی کالج کے اندر یہاں پر پنجاب کالج پر ایگریمنٹ ہویا تو میں بول رہا ہوں لیکن وہ کسی بھی کالج کے اندر مایکروسوفٹ کے ٹولز یوز کرتا ہے وہ وہ لیکچر دیکھتا ہے جس میں آپ کو مایکروسوفٹ کے سارے ٹولز کو یوز کرتے ہوئے سوٹریے ڈیویلپمنٹ سکھائی جا رہی ہے تو کل کو جب وہ سوٹریے ڈیویلپر بنے گا وہ آٹومیٹکلی مایکروسوفٹ کے ٹولز یوز کرے گا اور جب مارکٹ کے اندر زیادہ ڈیویلپر مایکروسوفٹ کے ٹولز کو یوز کرنے والے ہوں گے تو جب کوئی کسٹمر آئے گا وہ آٹومیٹکلی مایکروسوفٹ کے ٹولز کو یوز کرتے ہوئے سوٹریے بنوائے گا تو یہ آج کی گیم نہیں ہے یہ بڑی لبی گیم ہے اور اسی لیے کمپنیز جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے ساتھ کولیجز کے ساتھ کولیب کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو سٹوڈنٹ ہے جو آج نکل رہا ہے یہ کل جا کر جب جائے گا مارکٹ میں تو یہ ہمارا سوفٹریئی یوز کرے گا یہ سیم سٹرائٹیجیز گاڑی کی کمپنیزی یوز کرتی ہیں جہاں پر وہ اسی سٹرائٹیجی کے تھرہو آپ کو اکثر اوقات موویز میں گاڑی دکھاتی ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو مووی دیکھ رہا ہے وہ گاڑی نہیں لے گا لیکن وہ بچہ جو آج لیمبرگینی دیکھ رہا ہے کل جب وہ بڑا ہوگا تو اس کی ڈریم کار کونسی ہوگی لیمبرگینی تو یہی چیز مائکروسوفٹ سٹوڈنٹس میں کر رہی ہے ڈیویلپمنٹ کے لیے نیکسٹ نیو جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہارمنی اوائیس کے ریلیٹیڈ ہے جہاں پر ہارمنی اوائیس جو کہ ہواوے کا اس ٹائم پر لیٹس آپریٹنگ سسٹرم ہے وہ ہواوے اور آنر دونوں کی سکسٹی فائیو ڈیوائیس کے لیے اس پوائنٹ پر سٹیبل ورجن میں آویلیبل کر دیا گیا ہے تو اگر آپ کے پاس ہواوے میٹ 40 سیریز 30 سیریز ہے یا پی 40 سیریز ہے تو آپ بسیکلی اس ڈیوائیس کے اوپر اپنا جو ہارمنی اوائیس کا اپڈیٹ ہے وہ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں یہ چیز کرنا چاہوں گا کہ اس فار اس دہ ہارمنی اوائیس اس کنسرن تو اس کو یوز کرنے میں آپ کو زیادہ ڈیفرنسز فیس کرنے میں نہیں آئیں گے لائک آپ آن دہ فیس آف اٹ بتائی نہیں سکیں گے آپ ہارمنی اوائیس یوز کر رہے ہیں یا آپ گوگل یوز کر رہے ہیں جو گوگل کا انڈرویڈ ہے کیونکہ دیکھنے میں تو اس کے اندر وہی ایم یوائی ہے ہاوائیور کچھ چیزیں ضرور ہیں جو کہ یہ نیا کر رہا ہے اور آنے والے ٹائم میں ہارمنی اوائیس جب ڈیویلپ ہوگا تو اس پوائنٹ پر یہ اور زیادہ ہلپفل ہو جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ ہواوائیس ٹائم پر اپنی کافی پرانی ڈیوائیس پر بھی اس کی جو سپورٹ ہے وہ اویلیبل کروا رہا ہے نیکس نیوز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے بڑی عجیب سی نیوز ہے اور یہ کسی حد تک ایک ڈبل سٹینڈرڈ کو بھی شو کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے یہاں پر اس کو انکلوٹ کیا ہے آپ کو یہ بات پتا ہے کہ اس پوائنٹ پر جب یہ پینڈیمک چل رہا ہے تو ڈیفرنٹ کنٹریز ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگوں کو بین کر رہی ہیں تو فار ایزمپل اگر ایک کنٹری میں زیادہ کرونا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی بین ہو جاتی ہے اس کی ٹرابلنگ بین ہو جاتی ہے وہاں سے آنے والے لوگوں کو دوسری کنٹریز کہتی ہیں کہ آپ ہماری طرف نہ آئیں لیکن یہاں پر ایک ڈبل سٹینڈرڈ آیا ہے جہاں پر یوکے میں پاکستان کو ریڈ لیسٹ کے اوپر رکھا گیا ہے اور پاکستان کے جو ٹرابلرز ہیں وہ یوکے نہیں جا سکتے on the flip side جو انڈیانز ہیں ان کو ایمبر لیسٹ پر رکھا گیا ہے تو انڈیا مطلب I'm not saying کہ انڈیا کو ریڈ لیسٹ پر رکھنا سہی I'm just saying کہ انڈیا جو کہ ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پر کورونا کی سیچویشن پاکستان سے مچ ورڈس ہے ان کو ایمبر لیسٹ پر رکھ کر ہمیں ریڈ لیسٹ پر کیوں رکھا گیا ہے like it just doesn't make any sense کہ ایک کنٹری جہاں پر کورونا زیادہ پھیلا ہو ہے جہاں پر ڈیت زیادہ ہو رہی اس کو ایمبر لیسٹ پر رکھا جائے اور ایک کنٹری جس میں کسی حد تک ابھی تک بھی ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے اس کو ریڈ لیسٹ پر ڈال دیا جائے تو یہ بڑی عجیب سی چیز ہے and recently ایک ایم پی جو کہ UK کی گورنمنٹ کی پارٹ ہیں انہیں اس چیز کو officially بھی کہا ہے کہ بھائی this just doesn't make any sense کہ ہم پاکستان کو ریڈ لیسٹ کے اوپر رکھیں next news جو کہ مارے سامنے آ رہی ہے یہ اوپو کے ریلیٹڈ ہے اس پوائنٹ پر جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ انڈر ڈسپلی کیامراز جو ہیں وہ انٹروڈیوز کروایا جائیں basically آپ کو پتا ہے نا notch آئی تھی اس کے بعد پنچ hole آنے شروع ہو گئے اور اس کے بعد اب انڈر ڈسپلی کیامراز کی بات ہو رہی ہے ایسے کیامراز جو کہ سکرین کے نیچے لگایا جائیں گے اور اس میں جو ابھی تک کمپنیز جمپ ان کر گئی ہیں اس میں شاونی ہے اوپو ہے اور زیٹ ٹی ای ہے یہ تین کمپنیز ہیں جن نے ابھی تک اپنی تیکنالوجیز کو شو کیا ہے recently ہمیں خبر آئی تھی کہ اوپو نے نیکس جنریشن کی تیکنالوجی شو کر دیا اور recently ایک یوٹیوبر نے اس کے اوپر جو ویڈیو ہے وہ لگا بھی دی ہے تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرتی ہے آپ اس ویڈیو کو چیک اوٹ کر سکتے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے میں یہاں پر یہ چیز انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں دس تاریخ کو شاومی کا ایک فون آرہا ہے اور گیارہ تاریخ کو سامسنگ آرہی ہے تو اس میں بھی ہمیں اس تیکنالوجی کے ریلیٹیڈ کافی سپرائزز ملنے والے ہیں کیونکہ شاومی مکس 4 آرہا ہے جس میں انڈر ڈسپلی کیمرا ایکسپیکٹیڈ ہے اور سامسنگ کے انڈ سے بھی ہمیں اس طرح کی کچھ چیزیں ایکسپیکٹیڈ ہیں آلدھو سامسنگ والی سائٹ سے بھی کچھ کنفرمیشن آویلیبل نہیں ہے نیکس نیوز جو آرہی ہے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی نیوز ہے اور یہ نیوز ہے امریکن ایرلائنز کی طرف سے یہ نیوز میں نے اس لیے انکلوڈ کیا ہے کیونکہ مجھے بڑی عجیب لگیا like this is weird for me اور یہ نیوز ہے ٹک ٹاک اور امریکن ایرلائنز کے ریلیٹیڈ بیسیکلی امریکن ایرلائنز آپ کو وائ فائی آفر کرتی ہے بہت آپ کو اس کے لیے پے کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ نے آن لائن جانا ہے اور آپ فلائٹ میں ہے تو آپ کو اس کے لیے پے کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں تو بھائی وہ آپ کو تیس منٹ کے لیے جو ٹک ٹاک ہے وہ فری آفر کر رہے ہیں now this is a big thing اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹک ٹاک کے ایسی کمپنی ہے جس کو امریکن سکروٹنی میں دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ٹک ٹاک کی وہ کمپنی ہے جس کا کانٹنٹ وہ تھرٹی منٹس کے لیے فری آفر کر رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہم نے پاکستان میں دیکھی ہیں جہاں پر فیس بک نے فری کروایا تھا تو امریکن ایئر لائنز کا جو کانٹریکٹ ہے I think وہ ٹک ٹاک کے ساتھ ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ فری چلے گی next news جو آ رہی ہے وہ اگین ایک ایسی چیز کے ریلیٹیڈ ہے جہاں پر پیسے کی بات ہو رہی ہے اور تھوڑے موڑے پیسے نہیں بھائی دس ہزار ڈالر تک کے پیسو کی بات ہو رہی ہے basically یوٹیوب کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ٹک ٹاک کو کمپیٹ کرنے کے لئے ایک نئی چیز انٹروڈیوز کی گئی ہے جس کا نام یوٹیوب شارٹس ہے ہم نے بھی اپنے چینل پر کچھ یوٹیوب شارٹس اپلوڈ کی ہیں یہ ٹک ٹاک کی طرح ہی کام کرتی ہیں لیکن ان کے اندر ایک پرابلم ہے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ٹک ٹاک کے کانٹن کے اندر زیادہ تر جو میوزک ہوتا ہے زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کاپی رائٹڈ ہوتی ہیں تو اگر یوٹیوب ریسٹرکشن لگاتی ہے لوگوں کے اوپر کہ بھائی آپ نے وہ کاپی رائٹڈ میوزک یوز نہیں کرنا تو اس پوائنٹ پر بھی اکثر کریٹرز کچھ کریٹ نہیں کر سکیں گے کیونکہ لیٹرلی آدھا ٹک ٹاک کانٹنٹ میوزک کے اوپر سلو موشن واکنگ اور میوزک کے اوپر لپسنگ کا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہا رہا کہ وہ غلط ہے جس کو پسند ہے بھائی وہ کرے بھائی آپ میرے کانٹنٹ سے پیسے کیسے کمارے ہو تو اس چیز کا حل یوٹیوب یہ نکالا ہے کہ یوٹیوب آپ کو ایڈ ریونیو نہیں بلکہ یوٹیوب آپ کو ویو ریونیو دے گی تو اگر آپ کی ویڈیو زیادہ ویو لے رہی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کو پیسے دیے جائیں گے اور اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ آپ کو ویو کے حساب سے جو ریونیو ہے وہ مل رہا ہوگا اور اس میں کلک کی ضرورت جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو اگر آپ نارمل ویڈیوز کی بات کرتے ہیں تو اس میں کلک بہت میٹر کرتا ہے اگر آپ کو ایک ایڈ آ رہا ہے اور آپ اس پر کلک کر رہے ہیں تب جا کر کریٹر کو زیادہ پیسے ملتے ہیں صرف دیکھنے پر پیسے نہیں ملتے لیکن یہاں پر انہوں نے اس چیز کو چینج کیا ہے اور ابھی کے لئے جن کنٹریز میں اس کو انٹروڈیوز کیا گیا ہے وہ یو ایس یو کے انڈریہ اور برازیل ہے بٹ آئی بودھ سے کہ اگر آپ پاکستانی بھی آئینا تو اگر آپ شورٹ کانٹنٹ بنا رہے ہیں اور آپ ٹک ٹاکر تھے یا آپ ٹک ٹاک پہ یا انسٹاگرام پہ کانٹنٹ بنا رہے تھے تو یو ٹیوب پہ بھی لگانا شروع کر دو کیونکہ جلد ہی یہ آ سکتا ہے اور اس پوائنٹ پر یہ آپ کے لئے ایک بہت بڑا ریونیو سورس بھی بن سکتا ہے اگلی نیوز جو کہ یہاں پر ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ٹک ٹاک کے ریلیٹڈ ہی ہے جہاں پر ٹک ٹاک فائنلی ایک فیچر سناپ چیٹ سے اٹھانے والی ہے اور وہ فیچر ہونے والا ہے سٹوریز کا فیچر سٹوریز اس پوائنٹ پر انسٹاگرام نے بھی اٹھالی ہیں سناپ چیٹ سے اور ٹک ٹاک جس کی اپنی ساری جو چیزیں ہیں وہ کاپی ہو رہی ہیں اب ٹک ٹاک کے اوپر بھی آپ کو سٹوریز کا فیچر مل جائے گا تو نارنل کانٹنٹ بھی آپ اپلوڈ کر سکیں گے اور ٹک ٹاک کے اوپر اب آپ سٹوریز بھی لگا سکیں گے جس طرح آپ انسٹاگرام پر لگا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی ایک نارنل پلاتفارم کی طرح بیہیو کرنا ساتھ ہو جائے اس کے علاوہ بھائی جو نیکس نیوز ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی اور یہ نیوز ہے ویوو کے ریلیٹڈ جہاں پر ایک خبر یہ نکل کر آئی ہے کہ ویوو کارڈ کے نام سے ایک کریڈٹ کارڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کریڈٹ کارڈ کو بنانے کے لیے اور ریڈی جو کمپنیز اس مارکٹ میں آ چکی ہیں گوگل سامسنگ ہواوے اور اوپو ہے تو ویوو بھی اپنا کریڈٹ کارڈ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور ریڈی سامسنگ نے بھی سامسنگ پے کارڈ جو ہے وہ کچھ مارکٹ میں لانچ کر دیا تھا تو ہر کمپنی جو ہے اس پوائنٹ پر اپنا کریڈ کارڈ بنانے کے بارے میں سوچ رہی ہے کیونکہ تیکنالوجی کمپنیز جو ہیں ان کو بہت زیادہ مارکٹنگ ملتی ہے ہر بندہ ان کو جانتا ہے تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی کٹیگریز میں بھی گھس جاتی ہیں جہاں پر ان کا کوئی کام نہیں ہوتا جس طرح اپل نے کریڈ کارڈ بنایا اور اب اپل کا جو کارڈ ہے وہ اچھا ہو یا نہ ہو وہ ویسے ششکے میں ہی بہت زیادہ ہے وہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو لوگوں نے وہ کارڈ یوز کرنا سٹارٹ کر دیا اور اب ہمیں ویوو کی طرف سے بیستانگی کوئی چیز مل سکتی ہے although یہ بہت زیادہ depend کرتا ہے company کے banking systems کے سارے جو collaborations ہیں ان پر تو پاکستان میں یہ آتا ہے یا نہیں آتا اس کے chances بہت کم ہیں however آ بھی سکتا ہے next news جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد high court نے PTA کو ایک notice جاری کیا ہے جہاں پر PTA کے جو head ہیں جو chairman ہے ان کو notice جاری کیا گیا ہے اور ministry of information کو بھی ٹک ٹاک کے related notice جاری کیا گیا ہے اور اس طرح کے notices پہلے بھی آتے رہے ہیں basically آپ کو اس point پر یہ بات سمجھنی پڑے گی مجھے اکثر لوگ کوشتے ہیں کہ بلال بھائی آپ پی ٹی اے کو کچھ کیوں نہیں کہتے ہیں بھائی پی ٹی اے جو ہے وہ ایک monitoring body ہے اور وہ ایک implement کرنے والی چیز ہے تو پی ٹی اے کا حساب کتاب اگر میں ہمیشہ بولتا ہوں بتایا جائے نا تو پی ٹی اے وہ بچارہ بچہ ہے جس کو motor on کرنے یا motor off کرنے پر بٹھایا ہوا ہے اس کو اوپر سے order آتا ہے وہ motor بند کر دیتا ہے اس کو اوپر سے order آتا ہے وہ motor چلا دیتا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ motor off کرتا ہے پانی بند ہوتا ہے تو ہر بندہ اس کو بولتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ چیز بین کر دی ہے جبکہ اصل میں پی ٹی اے کو یا تو کسی کوٹ سے order آتا ہے یا گورنمنٹ کا order آتا ہے یا کوئی انجیو لکھ رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ریاکٹ کرتے ہوئے پی ٹی اے کو چیزیں بین کرنی پڑتی ہیں ریسنٹلی ہم نے ٹک ٹاک کے اوپر بھی بین دیکھا ہے مجھے نہیں سمجھاری کہ ہمیں بین والی سیچویشن سے کب بہر آ پائیں گے کیونکہ بڑا عجیب سا سینیریو ہے اور جب موقع ملتا ہے کوئی نہ کوئی چیز بین ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر نیکس نیوز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے جو کہ honor magic 3 ہے اب honor کی magic series ہے یہ ہمیشہ ہی جو Huawei کی پی سیریز ہوا کرتی تھی اس کا ایک وارٹر ڈاؤن ورزن ہوتا تھا جس کا پرائز تک کافی اچھا دیا جاتا تھا لیکن اس سال امید کی جارہی ہے کہ یہ different ہو گا اس کی ریزن یہ ہے کہ honor اور Huawei بلکل سپریٹ ہو چکے ہیں اور honor کے اندر بھی آپ کو گوگل کی جو سرویس مل رہی ہیں اور یہ وجہ ہے کہ honor کے اوپر آپ کو جو آپ software بھی ملے گی وہ پر android ہے جبکہ Huawei سائٹ پر harmony os ہے اس کے علاوہ honor magic 3 کی جو چیزیں leak ہوئی ہیں snap dragon 8 8 plus 8 gb ram android 11 ہے اور 12 gb ورژن بھی آرہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اندازہ ہمیں کہاں سے ہوا ہے اس کا n22 score سے ہوا ہے تو جب n22 پہ score record کرتے ہیں اور n22 دیکھتا ہے کہ کوئی نئی device آئی ہے تو automatically save کر لیتا ہے اور وہ سکتے ڈوائس ہوتی رہتی ہیں نیکس نیوز جو ہمارے سامنے آرہی ہے وہ facebook کے ریلیٹی اور یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ نیوز ہے آپ کو یاد ہوگا جب whatsapp کا مسئلہ بنا تھا اور whatsapp نے کہا تھا کہ بھائی ہم پرائیویسی سین کرنے والے ہیں تو اس کے بعد تھا کہ وہ یہ انکرپشن پروائیڈ کریں لیکن اب facebook نے کچھ نئے جو لوگ ہیں ان کو ہائر کیا ہے ان کا کام یہ ہے کہ انکرپشن کو توڑے بغیر اس چیز کا اندازہ لگایا جائے کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تا کہ اندازے سے یوزر کو ایڈ بھی دکھا دیا جائے اور پتہ بھی نہ لگے کہ یوزر کیا بات کر رہے ہے اگر آپ بات کر رہے ہیں آئی فون کے ریلیٹیڈ تو اندازہ لگا لیا جائے کہ آپ آئی فون کے ریلیٹیڈ بات کر رہے ہیں لیکن آپ کیا بات کر رہے ہیں اس چیز کا اندازہ لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے جہاں پر میڈیا ٹیک کی فون نینومیٹر چپ ہے وہ دو دار اکیس کے اینڈ پر سامنے آئے گی اور یہ پہلی بار ہوگا کہ کسی فیبریکیشن کے اوپر میڈیا ٹیک ہمیں سناپ ڈریکن سے آگے ملے گا اور فون نینومیٹر کا یہ جو پروسیس ہے یہ ریلیز ہوگا فرس کوارٹر میں دو ہزار بائیس میں دیکھنے میں آئے گا کہ کون سی کمپنی جو ہیں وہ سارے پروسیس کو لے کر آتی ہیں اور کس کمپنی کی طرف سے ہمیں سب سے پہلے یہ جو پروسیسر ہے یہ دیکھنے کو خبر ہے اس میں ہمیں کہیں پر بھی نام نہیں آرہا اگر سنیپ ڈیگن ہوتا تو اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ سب سے پہلی کمپنی شاومی ہوتی لیکن میڈیا ٹیک ایک ایک ایسی کمپنی ہے جو ہر بار چینج کر رہی ہوتی اپنا پارٹنر ہم اس کے ہے جو ہمارا سٹیٹ بینک ہے پاکستان کا اس کی طرف سے اور یہ خبر بڑی ہی انٹرسٹنگ کی خبر ہے جہاں پر سٹیٹ بینک نے دیجیٹل چیک کلیرنگ اور یونیفائیڈ کیو آر کوڈ اپلائی کر دی ہیں بینکنگ سسٹم کے اندر اب دیجیٹل چیک کا جو سسٹم ہے سچوئیشن ہے تو اس پوائٹ پر مسئلہ ہے اور دوسرا آور آل پروسس بھی تیز ہو جائے گا آپ کو گھر بیٹھ کر اگر آپ کمپنی آپ کی ہے اور اپنی چیز کون کروا سکیں گے آل دو ابھی کے لیے یہ چیز ہے کافی زیادہ لمبے پروسس سے ہو گزرتی ہے اور ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس طرح کی گئی تھی جس طرح ابھی بھی ان نے اس پی ٹی نے مل کر ایک ٹاسک فور بنائی ہے تاکہ اس طرح کے جو فراڈ کو روکا جا سکے اور سٹیٹ بینک اس نئے مووز دیکھنے کو مل رہے ہیں جن میں کھئے گا دس بلا سنگو اللہ حافظ